نمشکار سوادیش آر میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ اب جرور رہے ہیں اجے شباستف ان سے باتچیت کرتے ہیں کہ شہر بزار کے اندر وہ تو چھٹی کر کے آگئے ہیں مگر کیا بلز لمبی چھٹی پہ ہیں اجے جی سواگت ہے آپ کا اچھا ہے وہ آپ چھٹی پہ چلے گئے بیکنز اب جب چھٹی پہ دیکھئے بجار کا کیا حال ہوا ہے دیکھیں بلز کے تو ابھی ٹائم ہے سب انویسٹیڈ ہیں مارکٹ میں نکون جی اور اس کے لیے آپ کو پیشنز رکھنا پڑے گا بیکنز یہ جو مارکٹ ہے جو لگتا ہے کہ اتنا گر چکی ہے ابھی اس میں بھی ابھی پرابلم یہ ہے کہ لوکل انویسٹرز جس کی آج پہلے دن ہم نے بکوالی دیکھی ہے آج کے تاریخ میں اس کا ابھی بھی ایکزٹ نہیں شروع ہوا ہے اور اب جو سٹویشن آ چکی ہے کہ ایفائیس نے جو سیلنگ کر رہا ہے وہ اس لئے خاص کر کر رہا ہے کہ وہ ڈومیسٹک بائر ہے ان کے پاس تو اتنے ہائی پی پہ بائر مل رہا ہے تو وہ لگتا ہے بیچے چلے جائیں گے جب تک تھوڑی سی ڈومیسٹک سیلنگ نہیں آئے گی یا ڈومیسٹک بائن نہیں رکھے گی یہ مارکٹ سٹیر نہیں ہوگی تب تک اس پہ ایفائی کا حاوی رہے گا اور جب تک انڈینز کھریدتے رہیں گے وہ بیچتے رہیں گے بکوز کافی سارے سٹوکس جو ہیں اس پی کے اوپر میں فورن انویسٹرز ڈیفرینٹ نکال دے گا دنیا میں آگ کی تاریخ میں سب سے ایکسپنسیو مارکٹ ہندوستان کی آج جی کہتے ہیں سونا ہمیشہ چاندی سی اوپر بکتا ہے تو اگر انڈین مارکٹس ایکسپنسیو ہیں تو اس کا قارن ہے کہ بھئی آپ کی ایکانومی بہت اچھے شیپ میں ہے تو کیا نقصان ہے اس میں دیکھیں نقصان یہی ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم تو کہتے ہیں ایکانومی بہت بڑیا ہے بہت آپ اگر ہندوستان کا بجٹ دیکھیں گے تو اس کے اندر میں اب فورٹی سے پرسنٹ پیسہ اب سوشل ویل فیر سکیم میں جا رہا ہے آپ اگر سبسیڈی لے لیجئے فٹلائزر سبسیڈی فوڈ سبسیڈی اور جو فری یوجنا ہے جو فوڈ گرینز کی ہے میں نے کہوں گلت ہے بہت الیکٹرسیڈی سبسیڈی کو لے لیجئے سارا ملا لیجئے تو آپ کا قریب چالیس پرسنٹ بجٹ اس کنٹری کا آج بھی ایکانومی کو سپورٹ کر رہا ہے جو کسی بھی دیش میں آج نہیں ہے تو ہم ایکانومی ایک طرح اچھی ہے مرسیڈیز بینس کہتی کہ ہم نے اتنی گاڑیاں کبھی نہیں بیچی ہیں بٹ فیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ پچاس سے ساٹھ فیسیڈی بجٹ جو ہے وہ سوشل ویل فیر سوشل سیکیورٹی سکیم میں جا رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیجئے مدرہ لون جیسے ہے آپ کی جو گیرنٹی سکیم ہے ان سب کو ملا لیجئے تو جس ایکانومی کو اتنا سپورٹ چاہیے ہے وہ سٹرانگ ہو سکتی ہے بٹ اس کا جو سکسٹی پرسنٹ جو پیسہ جو ارننگ آ رہی ہے ایکانومی کی وہ تو پھر سپورٹ میں جا رہی ہے وہ پھر گروت میں تو نہیں جا رہی وہ تو کنزمشن میں جا رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی نویش ہوگا کوئی بھی باہر والا ہوگا بولے گا کہ رکھ جاتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ایکانومی کیسے بہر کرے گی اگر پچاس سے ساٹھ پرسنٹ آپ کو سوشل سیکیورٹی میں ڈالنا پڑھ رہا ہے پیسہ آپ کا تو ایکانومی میں کہیں تو تھوڑی تو تکلیف آئی رہی ہے نا تو اجے کیا اس سمیں نویشکوں کو کرنا چاہیے کیا ہم اس سمیں ایک اکثر کہا جاتا ہے that good news or good price does not come together ابھی خبر ماحول اور انوائرمنٹ خراب ہے crude inflation یود اور انرجی شوق تو صاحب خبر تو خراب ہے مگر خراب سمیں میں ہی آپ نویش کریں گے تو آپ کا اچھے بھاو ملیں گے دیکھیں بالکل ٹھیک آپ نے کہا دیکھوں جی کچھ میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ آپ کی ایسی ٹائم پہ جب آپ value buying کرتے ہیں جیسے کہتا ہے value buying but پچھلے دس سال میں returns آئی ہیں momentum buying پہ نہ کی value buying پہ تو انویسٹر کا ٹھیک ہے momentum buying میں آپ پہلا دس پرسن کا profit چھوڑ دیتے ہیں market میں but جب market momentum میں ہوتی ہے تو آپ کو guarantee ہے کہ آپ اوپر کی طرف میں ہی جائیں گی market اس market میں لینا کہ جس پہ momentum negative ہے positive کی جگہ still بھی نہیں ہو رہی ہے market میں ہمارے حساب سے تو last 10 year کی جو strategy رہی ہے momentum میں آپ خریدیں گے آپ کی return اچھے ہائیں گے اس پہ return آ سکتے ہیں آپ کی weight بھی ہو سکتی ہے آپ کو پھر average بھی کرنے پر سکتے ہیں تو ایسی کیا جلدبازی ہے کہ آپ کو ابھی ہی خریدیں گے شہر کو اپریل ماہ جیون کا مہینہ تو ویسے ہی کافی dull ہوتا ہے انڈیا کی consumption کے لیے بھی اور اس کے بعدیں monsoon شروع ہو جاتا ہے تو cement کا بھی کم ہو جاتا ہے steel بھی کم ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی کیا جلدی ہے کہ اگر آپ کا پیسہ بینگ میں پڑا ہے تو اس کو آج ہی آپ کو نویش کرنا ہے بکل بزار 10% گر گئی یا 15% گر گئی خریدنا شروع کریے آرام سے خریدیے میں یہی کہہ رہا ہوں کوئی جلدبازی نہیں ہے اس مارکٹ میں ریٹرن کے لیے مارکٹ کو مومنٹم آنے دیجئے آپ کا نویش آپ کو بہت اچھا ریٹرن دے گا آپ اگر مارکٹ کے اگینسٹ انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کا ایک بہت بڑا رسک ہے اور اس کے لیے پھر وارن بوفیٹ ہی کر سکتا ہے کہ پیشنس ایوریج بائنگ کر کر کے کر کر کے رکھ کے آپ کریے آپ کا اگر کر سکتے کریے بھر میرے ساتھ سے آنے دیجئے مومنٹم کو مارکٹ میں پہلا 10% ریٹرن نہیں آئے گا کوئی فرق نہیں بھر جب آپ انویش کریں گے اس کے بعد میں آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ یہ تو لاؤس ہو گیا بک حجی میرا اگلا سوال ہے کہ آپ کموڈیٹی شیئروں پہ کافی بولش رہے ہیں اگر انفلیشن کنسرنز انٹریس ریٹس اوپر جا رہے ہیں اور ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے تو کموڈیٹی پرائسز بھی نیچے آئیں گی تب اس کارن کو اگنور کیوں کر رہے ہیں دیکھیں اس لئے اگنور کر رہے ہیں ہم اس کارن کو ہو سکتا ہے پرائسز کم بھی ہو سکتی ہیں ہوں گی شاید کم ہونی چاہیے اگر انٹریس ریٹ کو آپ اتنا بڑھائیں گے تو کوئی نہ کوئی کموڈیٹی پرائس پہ ایمپیکٹ آئے گا اور آنا بھی چاہیے بکر لوجیکل ہے پر اس کا ایک فرق یہ ہے کہ جو کموڈیٹی کمپنیز تھی پشلے پشلے سائیکل میں وہ ہائیلی لیوریج کمپنیاں تھی بہت سارے لون تھے ان کے پاس میں اور اس لئے ان کی ویلویشن بہت ہی گھٹی ہوئی تھی وہ پیرڈائن چینج ہو گیا ہے موسٹ کمپنیز میں اب تو سپلیس کی طرف چل پڑی ہیں کمپنیاں یا ان کے لون کافی کم ہو گئے ہیں کیش لو پی ان کی اب تین سے چار پہ آ گئی ہے لون ٹو ایبیڈا اب ان کا پوائنٹ ٹو فائی پوائنٹ فائی اگر لون بھی ہے تو آ گیا ہے کئی سپلیس ہو رہی ہیں کمپنیاں نہ اس محول میں دام بھی کم آئیں گے لیکن ان کا کوئی سبسٹیٹوٹ نہیں ہے یہ نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے مرسیڈیز نہیں خریدی تو آپ نے آڈی خرید دی اگر آپ کو کوپر چاہیے تو کوپر ہی چاہیے ہوگا آپ کو اور اس کے لیے سپلیئر بھی دو ہی تین ملیں گے آپ کو تو ہندوستان کے کنٹیکس میں دیکھیں گے تو ہمارے جتنے بھی کمالٹی پلیئرز ہیں وہ سب لٹرلی منوپلی میں بیٹھے ہوئے ہیں سٹیل کمپیٹیٹیٹ ہے تھوڑا سا بٹ اس کے اندر نئی کپیسٹیٹی نہیں آ رہی ہے سمنٹ میں آپ دیکھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر میں کنسولیڈیشن پلی چل رہا ہے اس کے اندر میں ویدیشی جو ہماری فورن اونڈ کمپنی تھی وہ بھی اب شاید ہندوستان میں اپنی اونرشپ چینج ہو جائے گی تو اس کو مدد نظر دیکھتے ہوئے جیسے ہمارا سٹاک ہے ڈسٹوچر کے لیے وہ ڈیوڈینڈ میں جا رہا ہے یہ ITC نہیں ہے جو کھرچ کر رہا ہے یہ وہ شیئر ہیں جو آپ کو ریٹرن دے رہے ہیں ابھی جیسے ویدانتہ نے 31 روی پہ ڈیوڈینڈ دیا ہندوستان زنگ ڈیوڈینڈ دیتا ہے آپ کا نیلکو ڈیوڈینڈ دیتا ہے آپ کے NMDC ڈیوڈینڈ دیتا ہے آپ کے تو جو شیئر آپ کو منوپلی ہے strong cash flows low debt up اور آپ کو اتنا ڈیوڈینڈ ریٹرن آ رہی ہے ٹھیک ہے ریٹرن تھوڑی کم آئے گی تین سال لگیں گے بہت یہ تو پکا ہے میرے کو کہ ان شیئر کا کوئی substitute نہیں ہے یہ company کا کوئی substitute نہیں ہے تو میرے ساب سے اگر آپ کو پیسہ لگانا ہے آپ نے لگایا sun میں لگایا پتہ لگا ان کا تو USFDA سب reject ہو گیا تو پھر آپ کہا جائیں گے اپنے شہر کو لے کے ان میں تو کم سے کم شانتی تو ہے کہ ہر سمہینے آپ کو اتنا انڈیا کا copper چاہیے ہوگا اور یہ company copper supply کرے گی تو اس کو مدد نظر دیکھتے ہوئے آپ کو dividend return دیکھتے ہوئے safety دیکھتے ہوئے اگر پورا map دیکھیں گے اس country کا تو اس کے اندر میں یہ ہی ہم کو لگتا ہے best investment ہے because جو high interest rate کا جو impact ہے وہ اوروں پہ بھی پڑے گا FMCG پہ آپ سپے پڑے گا but شاید یہ company ہے جو negative effect کو بھی positive کرتی ہیں کیونکہ ان کا سوان dollar سے indexed ہے اگر rupee آج 5% decline کر گیا ہے تو آپ سمجھ لیجے ان کا realization 5% سے بڑھ گئی because ان کے indexing ہوتی ہے dollar price سے اور ان کی cost ہے india based because آپ نے خلش تو یہاں سے خودا price کری آپ نے dollar سے link rupee depreciate کر گیا 5% خرا خرا return آپ کے profit loss پہ آ گیا بتائیے کیسا model پسند ہے آپ کو نہیں تو آپ اگر cement steel میں بولیش ہیں ویدانتہ میں بولیش ہیں جو ایک metal company تو دوسری commodities پہ بولیش کیوں نہیں نہیں دیکھیں دوسری commodity میں آپ کا تاتپر ہے کس commodity سے cement خاص کر کے دیکھیں cement کے اندر میں تو سب سے بڑی بات ہے کہ چار بڑے دگج پلیئر بن گئے ہیں country کے اندر میں آچھا last ان کا جو monopoly انہوں نے کوشش کری تھی cartilization کرنے کی اس کا بہت ہی بھاری ان کو fine بھگت نہ پڑا جو بھی utilization میں چل رہا ہے تو یہ دیکھتے ہوئے کہ چار بڑے بڑے player اور وہ چاروں لگاتار capacity expand کرتے چلے آرہے ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں double کر capacity double ہونے والی ہے تو اس industry کے اندر میں کیسے returns آئیں گی shareholders کے لیے ان کے لئے اچھا double کر رہے ہیں ان کا profit بڑے گا بچ shareholder کو کیسے return آئے گی ایک comparative market میں جہاں پہ cost pass through بڑا مشکل ہو رہا ہے اور economy سلگ ہے economy definitely آپ نے off tick ریٹرن دینا شاید میرے ساب سے بہت مشکل ہوگا تجیجی آخری دو سوال پہلا سوال یہ کہ اس سمیں ویدیشی سنستاغر نویشک بیچ رہے ہیں اور domestic investors خرید رہے ہیں حالانگی mutual fund document میں لکھا جاتا ہے مگر benchmarking کے لئے اس کو اکثر یوز کرا جاتا ہے پچھلے چھے تین مہینوں میں نیگٹیو ریٹرن چھے مہینوں میں فلات ریٹرن اور پچھلے ایک سال میں ریٹرن ز سائیکل وہاں سے شروع ہوگا اگر آپ کے FD ریٹ آٹھ ساڑھ آٹھ پرسنٹ پہ آنے شروع ہو جائیں تب کافی نیویشک یہ کریں گے چلو ہمارا 25 لاکھ پڑھا ہے پانچ لاکھ تو نکال کے FD میں ڈال دیتے پانچ سال کے FD میں ڈال دیتے 8% تو ریٹ آئے گی یہ جو پیسہ آیا ہے یہ آیا ہے 5% 4% FD rate کے چکر میں جس دن یہ interest rate 8-5-9% کے آس پر پہنچ گئے یہ سائیکل اپنے آپ شروع ہو جائے گا اس کا کوئی مدد دور آئے نہیں ہو گا definitely ہو گا لیکن پہلا یہ ہے اس میں دیکھنا پڑے گا نیا پیسہ آنا بند ہو گا تب جا کے ویڈرول ہو گا تو نظر یہ رکھنی ہے کہ سائی پیس اور نیا پیسہ کب کیا فلو کیا آرہا ہے پیسہ کتنا آرہا اور انٹریس ریٹ کتنی تیزی سے بڑھیں گے اب دیکھیں تھوڑا سا کھولاشا ہوا ہے اب اس کو اگر آپ ریلیسٹک دیکھیں گے تو NBFC کے اوپر میں جب تک 10 سے 11 پرسن کا ریٹرن جس دن آنا شروع ہو گیا تین سال کا ڈیوینچر اور ایوڈی میں جس دن دس سے 11 پرسن آنا شروع ہو گیا یہ فلو نکو ہمارے حساب سے ریورس ہو کے رہے گا تج آخری سوال مارکٹ میں آپ کو کس پرکار کا سناریو اس سے میں لگتا ہے جو چنتہیں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کروڈ اٹھ ہنڈر ڈالر پلس انٹریس ریٹس کوئنگ ہائیر انرڈی شوک جو سب کو پتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ شیئر بزاج ایک forward looking ہے کئی چنتہوں کو اس سمعے already discount کر چکا ہے کیونکہ صاحب جو آج آپ اور میں بات کر رہے ہیں کئے لوگوں کا ماننا ہے جی مارکٹ has already reacted to it yesterday دیکھیں ہر ایک view کریکٹ ہو سکتا ہے مارکٹ کا تو مطلب ہی ہے کہ کبھی آپ صحیح ہوں گے کبھی کوئی اور صحیح ہوگا نکون جی پر point is کہ جس economy کے اندر میں اور جو volume growth جو ہماری دیکھ رہے ہیں کسی بھی sector میں دیکھ لیجئے وہ 5% 4% یا flat ہے اس environment میں بھی ہمارا انویسٹر اتنا شاند طریقے سے ٹائٹن رکھا ہوا ہے جو اس کی پی نبی ہے جو نیسلے جو فلیٹ ہے اس کی پی پچاس سے اوپر پڑی ہوئی ہے تو میرے ساب سے جو سیناریو ہے وہ تو یہ پرجیک کر رہا ہے آج تاریخ میں بہت جوردست buoyancy آئے گی demand کے اندر میں اگر پرموٹ کرتے تھے ملٹی پلیس کمپنیز کو انہوں نے لاؤس بنائے اور کہہ دیا کہ ہم سوا سو سکرین اور کھولیں گے ارے بھائیہ جو ہے سکرین وہ تو پہلے پروفٹ میں کنورٹ کر لو اب سوا سو اور کھولیں گے تو ہم سوا سو اور سکرین لاؤس والے بنائیں بڑھتی سنما کمپنی کھئی دیا جس کا لاؤس ہوا ہے اور وہ کہہ رہا کہ سوا سو سکرین اور بڑھاؤ گا آپ کا ٹائٹن جس کا فلیٹ رہا ہے بلکل ریزلٹ اس کا پی ہے نبی کا پی تو اینڈیان مارکیٹ تو آج کافی میرے ساب سے نویشک آج بہت بہت ہے فیوچر کے بارے میں اب کیا اصلیت کیا نکلے گی تھرڈ کورٹر میں یہ تو ٹائم بتائے گا بٹ اتنی بوائنسی شاید کسی اور مارکیٹ میں نہیں ہے اور ڈیمانڈ تو نہیں کہہ رہی کہ یہ بچے گی ہمارے مارکیٹ کے در میں جی ہاں آپ نے جو اس انٹرویو میں